اسلام علیکم ناظرین ایکنی اور کیل ماسو کو ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسی ہوم ریمڈی بتاؤں گی جس کے ایک استعمال سے ایکنی دانے خوشک ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو کسی بھی بزاری پروڈیکس کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ریمڈی دراصل چہرے کی چکنائی اور تیل کو جلد کے اندر داخل ہونے سے رکھتی ہے جس کی وجہ سے ایکنی دانے خوشک ہو کر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں تو آئیے سو فیصد اثر کرنے والی ہوم ریمڈی بناتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو ضرور دبائیں ایسا کرنے سے میری یار نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی علاج سے پہلے چند باتیں جان لینا ضروری ہیں وہ یہ کہ ایسے افراد نمک کا استعمال کم سے کم کریں تیل والی بزاری چیزوں سے پریز کریں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اس علاج کے دوران اپنے چہرے کو گردو گبار سے بچا کر رکھیں اس ریمڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے میتھی دانا میتھی دانا پیس کر محفوظ کر لیں اور اس کی ایک چائے کی چمچ ساپ برتن میں ڈال لیں کینو کے خوشک چل کے یہ بھی پیس لیں اور اس کی بھی ایک چائے کی چمچ شامل کر لیں تیسری جو چیز بہت ہی اہم ہے وہ ہے بجا ہوا چونہ یہ میں لوں گی کوارٹر چائے کی چمچ ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی بجا ہوا چونہ اکیلا استعمال نہ کریں یہ آپ کی جلد کو نقصان پنچا سکتا ہے اس کو ہمیشہ دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر استعمال کریں اب ان تینوں چیزوں کو مکس کریں اور اس میں شامل کریں ایک انڈے کی سفیدی اب چمچ کی مدد سے پیسٹ بنا لیں اور صرف دس پندرہ منٹ چہرے پر لگا کر چہرہ دھو لیں پہلے دنی آپ کے ایکنی دانیں خوشک ہو جائیں گے پندرہ دن تک اس علاج کو جاری رکھیں اور ساتھ مہتیاتی تدابیر پر عمل کریں آپ کا چہرہ ایکنی دانوں اور کیل موسوں سے بلکل صاف ہو جائے گا اس کے بعد آپ کوئی بھی وائٹنگ کریم استعمال کریں آپ کو فوری ریزلٹ ملے گا ناظرین ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کریں ہیلتھ اور بیوٹی کے متعلق مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ